انیس سو ستانوے میں بھارتی جنگی طاقت پاکستان سے بڑھ چکی روایتی ہتھیاروں جیسے مشین گنز، توپیں، ٹینکز ان میں بھارت اور پاکستان کا فرق بڑھتا جا رہا تھا لیکن اب بھارت جہوری ہتھیاروں کی طیب بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور یہی ہتھیاروں کی دور پاکستان کو نیوکلئیر ٹیسٹ تک لے آئی آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز بروقت مل سکیں سال انیس سو اٹھانوے شروع ہو چکا اور بھارت میں پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق سخت جذبات رکھنے والی جماعت بی جے پی حکومت بنا چکی چند سال پہلے اسی جماعت نے بابری مسجد پر حملہ بھی کیا تھا ایسے میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور کشیدہ ہونے لگے اس کے ساتھ امریکہ جو دفاع میں پاکستان کی مدد کرتا تھا اس نے بھارت سے اپنا تاون بڑھا لیا صرف چھے برس میں بھارت سے امریکی تجارت دس ارب ڈالر تک جا پہنچی تھی کنونشنل ویپنز کے ساتھ بھارت سارے تین سو کلومیٹر رینج والے پرتوی اور دو ہزار کلومیٹر رینج والے اگنی میزائلز تیار کر رہا تھا جبکہ پاکستان کے دفاع کا اہم ترین ہتھیار شورٹ رینج میزائل ایم الیون تھا جس کی رینج صرف تین سو کلومیٹر تھی ایسے میں ضروری تھا کہ پاکستان میزائل ٹکنالوجی پر کام کرے لہٰذا چھے اپریل انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے بلسٹک میزائل ہتف فائیو جسے غوری بھی کہا جاتا ہے کا کامیاب تجربہ کیا پندرہ سو کلومیٹر رینج تک مار کرنے والے اس میزائل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسے کوئی انٹی میزائل سسٹم روک نہیں سکتا یہ اس وقت کے تمام بھارتی میزائلز کا توڑ تھا بھارتی دارالحکومت دہلی، ممبئی، احمد آباد، جلندر اور جیسل میر سمیت کئی بھارتی شہر پاکستانی میزائل کی رینج میں آگے جو دفاعی میدان میں بہت بڑی چھلانگ تھی طاقت کا توازن دوبارہ اپنی جانب کرنے کے لیے وزیراعظم اٹھل بہاری واجپائی نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کر دیا 11 مئی 1998 کو وزیراعظم پاکستان کاسکستان کے دورے پر تھے کہ انہیں ایک اطلاع ملی اس اطلاع نے انہیں زندگی کے سب سے بڑے چیلنجزیں دوچار کر دیا اطلاع یہ تھی کہ بھارت نے راجستان کے علاقے پوکران میں تین ایٹمی دھماکے کر دیئے جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں ان کے یوم دفاع کی تقریب ہو رہی تھی اس تقریب میں موجود آرمی چیف جنرل جہنگیر کرامت اور ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف نے کہا کیا بھارتی دھماکوں کا جواب دیا جائے ڈاکٹر قدیر نے جواب دیا ہم تیار ہیں پاکستان میں ایک عام آدمی سے لے کر وزیر آزم اور آرمی چیف تک ایٹمی دھماکوں کا جواب دینے کے لیے تیار تھے مگر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں امریکہ کی قیادت میں دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے کی مہم چلائی جا رہی تھی اس لیے پاکستان بھارتی دھماکوں پر عالمی رد عمل دیکھنے کے لیے ذرا رک گیا شروع میں تو امریکہ سے لے کر تمام بڑی طاقتوں نے بھارتی دھماکوں کی پرزور مزمت کی اور بھارت پر عالمی پابندیاں لگانے کا بھی اندیا دے دیا جاپان جو ایٹمی دھماکے سہ چکا تھا اس کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں یہ سخت قسم کی پابندیاں چند ہی دن میں ہوا ہو گئیں دو دن بعد بھارت نے دو اور ایٹمی دھماکے کر ڈالے پاکستان گو سب سے زیادہ مایوسی جی ایٹ اجلاس سے ہوئی جس میں رشیہ نے انڈیا کے حق میں یہ بیان دیا کہ اگر وہ چاہے تو چار دھماکے اور کر سکتا ہے اس کے ساتھ امریکہ، آسٹریلیا اور چین نے بھارت کے ساتھ سرمایہ کاری کے مزید معاہدے کر ڈالے وزیراعظم واجبائی دو قدم آگے بھڑھ کر پاکستان کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دینے لگے اس سارے دباؤ کو جو شخص چھیل رہا تھا وہ وزیراعظم پاکستان تھے امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے وزیراعظم پاکستان کو فون کر کے ایٹمی دھماکوں سے باز آنے کو کہا اور ایسا کرنے پر پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے دی پاکستان کے دھماکے نہ کرنے پر مالی امداد دینے کا بھی اندیا دے دیا اس سب دباؤ اور دھمکیوں پر نواز شریف کا جواب تھا کہ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا یہاں امران خان ایٹمی دھماکے کرنے کے حق میں چلسے کر رہے تھے جبکہ بین اصیر بھٹو نواز شریف کو جنرل نیازی ہونے کا تانہ دیتی تھی دھماکے کرنے سے قبل پاکستان نے عالمی دنیا کو ایک آخری آفر دی کہ اگر بہارت اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دے تو پاکستان بھی دھماکے نہیں کرے گا ان سب باتوں کے درمیان افغانستان اور ایرانی سرحد کے قریب ایک کم آباد اور ورانی پہاڑی چٹانوں کے درمیان ایک ایسی نکل و حرکت بھی ہو رہی تھی جس پر امریکی سیٹلائٹ کی نظریں تھی یہ چاہی کی پہاڑیاں تھی جن کو بیس سال پہلے ہی پاکستان نے نیوکلئر ٹیسٹ کے لیے منتخب کر لیا تھا رکبے کے لحاظ سے دو اسرائیل کے برابر پہلے چاہی کی آبادی آج بھی ایک لاکھ سے کم ہے چاہی کو دھماکوں کے لیے چننے کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ اس کا جغرافیا انتہائی مشکل تھا کہ امریکی سیٹلائٹ کے بغیر اس کی جاسوسی تقریباً ناممکن تھی چاہی کے پہاڑی سلسلے کوہ رس میں ایل شکل کے دو غار بنائے گئے تاکہ تابکاری جلدی پہاڑوں سے باہر نہ نکل سکے یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایٹمی تجربات کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا پاکستان نے چین اور سعودی عرب کو اعتماد میں لیا اور 28 مئے 1998 کو چمراک کے روز چاہی کے گرد سو کلومیٹر کا علاقہ پاک فوج نے گھیرے میں لے لیا چاہی کی فضاؤں میں فائٹر جیٹس پرواز کرنے لگے ممکنہ بہارتی حملے سے نمٹنے کے لیے میزائل نصف کر کے کئی بہارتی شہروں کو نشانے پر رکھ لیا گیا پاکستانی وقت کے مطابق تین بچ کر سولہ منٹ پر چاہی کے پہاڑ پانچ ایٹمی دھماکوں سے گھونج اٹھے یہ چاہی ون تھا تیس مئے کو ایک اور جوہری ڈیسٹ کیا گیا یہ چاہی ٹو تھا پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان میں چھے دھماکے ہو چکے تھے اور پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بن چکا تھا لوگ ناچتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور بیرون ملک بیٹھے پاکستانی خوشی سے سرشار ہو گئے بہارت جہاں سے دھماکوں کی روز دھمکیاں آتی تھی وہاں آج خاموشی تھی دھماکوں پر امریکہ اور جرمنی نے پاکستان پر پابندیاں لگئیں جبکہ دوست ممالک نے امداد کا اعلان کر دیا پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بیان کیجئے گا You're watching دیکھو سنو سمجھو یوٹیوب چینل Until the next time Allah حافظ